اوپن مائک کیفے میں ویلکم بیک ناجرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا ہماری ڈیجیل ٹیم نے ایک دو پوائنٹس بھیجے تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے آپ نے دیکھے ہیں وہ وہ جو لوگوں کے اترازات کچھ ایک تو ایف اس جے آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے ایک سیریز آف شوز کی تین یہاں پہ اور ایک تین چار دن پہلے یہ جو ہیر رانجہ کا جس میں ہم پیروڈی کرتے ہیں چیک تو کوئی ایک تھوڑا سا سمبالک جیسے ہم نے ہیر کو خاتون کے طور پر پورٹری نہیں کیا وہ وہ اقتدار ہے اقتدار بڑا خوش شکل ہوتا ہے نا بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں تو اس حوالے سے کوئی سمبالک گفتگو تھی تھوڑا سا عمران عمران ہمارا کپتان ہے عمران ہماری امیدوں کا مہور ہے ہم سے زیادہ کون ڈرے گا پتہ ہے مجھے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب سیڈن والے تسیز ہو اب کہیں اسے ڈیلیور کریں تو ہم تھوڑا سا اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی طبیعت درست کرتے ہیں اور مزید کریں گے آنے والے دنوں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے والے ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی دس پندرہ ہے انہوں نے ٹکا کے جناب دیکھو نا جی اب زرداری نے کوئی لفافہ بھیج دیا ہے زرداری بیچارہ خود اپنے مسائل میں گھرا ہوا نواز شریف نے کوئی لفافہ بھیج دیا ہے تو آفتاب جو ہے اب عمران کے خلاف ہو گیا ہے میں اس ادیر بن میں ہی تھا کہ مجھے تھوڑا سا ایک آنچ بڑھا دینی چاہیے کہ اگر انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کل ان کے دو امائدین کے ساتھ میری گفتگوئی تو کہنے لگے بخ خدا یہ ہمارے ٹائگرز یا ہمارے لوگ ہرگز ہرگز آپ کے ساتھ اس طرح ان معاملات پر نہیں کر رہے ہیں کوئی بائید نہیں کہ ہمارا مخالف کیمپ جو ہے تو ہماری طرف داری کرتے ہوئے آپ کو زج کر رہا ہو زیادہ خوار کر رہا ہو تاکہ آپ ریاکشنری ہو کے مزید اس طرح کی کوئی بات کریں کیا بات ہے تو اس لیے میں کومنٹس پڑھتا ہی نہیں ہوں پہلی بات تو یہ ٹائم نہیں ہے اور دوسرا ٹائم ہو بھی تو اس طرح نا آپ انفلوینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تین چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار لوگ یہ مایکرو کاؤزم نہیں بنا سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے تو ان کی اپینین سار آنکھوں پہ میں بہت محبت سے ان کی بات سنتا ہے ایک صاحب نے بڑی لجاجت سے اور مجھے بڑا پیار آیا ان پہ کہتے ہیں میں نے ایک لائن کوٹ کی تھی ناو میں ندی ڈوب چلی یاد ہے نا کتنا خوبصورت گانا ناو میں ندی ڈوب چلی تو انہوں نے کہا آپ صاحب غلطی کر گئے ہیں چیک کریں ندی میں ناو ڈوبتی ہے ناو میں ندی تو آپ نے بچے وہ سنا نہیں ہوا وہ سنو گپ شپ سنو گپ شپ یہ ذرا سنیے ارشد محمود نے گٹار پہ گایا اتنا خوبصورت گانا اتنا خوبصورت یہ گئے وقتوں میں پی ٹی وی کی بلیک ان بائٹ پروڈکشن ہے بلکل بعد میں پھر کلر میں بھی یہ سچ گپ میں تھا میں آپ سب سے کہوں گا پی ٹی وی ہمارا اساسہ ہے وزٹ کریں آپ کو کیسا لگا اس پہ کومنٹ کیجئے گا اور ڈاکٹر عروبہ اگر لوگ کہیں کہاں جی ہمیں پسند نہیں آیا یا ہمیں بہت پسند آئی یہ مجھے ضرور انفارم کیجئے گا میں جو دلتے ہیں بڑا ڈبل مائنڈڈ جا ہوں آپ ساب ساب کو ہاں ہوں کرو جی کس سوالے سے میں نے آنکھوں کا اشارہ کیا ہے آپ کی آئی سائیڈ ٹھیک ہے میں نے کہا یوں نہیں میں کہا بتا نہیں ہوں بے رہے ہو تو سی آپ کا خیال ہے میں ٹی رہا ہوں نہیں میں سن آپ کو رہا ہوں دیکھ اس کی طرف رہا ہوں ساری میں مفیچہ نا ہویا پلکی ہے میں آیا پولیٹیشن سا ہوں لیکن ایتا ہے کہ میں سوچ چینج ہو گئی کم شم کو بزنس دبارے میں نے بھی ترسول تھوڑا بہت یہ آج کل پتہ ہے کیوں راندہ درگاہ ہے اس نے گزشتہ ادوار میں دو تین دفعہ ام این نے رہا ہے ام پی اے رہا ہے اس نے اتنا پیسہ بنایا وہ اس کے کسی کام کا نہیں اب اس کو دلچسپی ختم ہو گی ہے زیادہ تر تو اس نے خرچ دیا ہے کچھ اس کی اولاد چھینہ جھپٹی میں لے گئی اب یہ ہار چکا ہے اور لگاتار ہارتا ہے ہر الیکشن میں ہار جاتا ہے تو اس لیے اس بیچارے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب کوئی اور لائن ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تم جیسوں نے بھی اس ملک کا بہت نقصان کیا ہے اب میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں تم ازالہ نہ کرو تم خموشی اختیار کرو ایف ایس جی صاحب ہن کرونا شروعنا تھا چلا گیا ہے ہن کو پرابلم تھا نہیں ہو اجے گیا کتے نہیں ہے گا کٹ ہویا ہے یہ وقت ہے جو بہت زیادہ احتیاط کرنے کا وقت بے وکوفی نہیں کرنی وہ پلٹتا ہے پلٹتا ہے اس سٹیج پہ اس میں یہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی اید سے پہلے کافی حد تک کام ہو گیا تھا لیکن اید کے بعد دوبارہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب سر چونکہ ساری مارکٹ پلیسز سنواز وغیرہ انہوں نے اوپن کر دی ہیں بیس چیز اگر میں اس میں یو بیل ایڈ کروں تو شاپنگ کا جو ہمارے لیے بیس طریقہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں اکسر کہ آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اگر آن لائن بینکنگ اپس میں تو وہ سیف اور سیکیور نہیں ہوتا یو بیل ڈیجیٹل بینکنگ اپ کی یہ فیسیلٹی ہے کہ اس میں فیس ریکنشن ہے آپ کے سیکیورٹی پرپسز کے لیے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ تمام جتنے شاپنگز ہیں آپ کی اس میں آپ صرف کیورٹی سکیننگ کر سکتے ہیں بلکہ موبائل تو موبائل بمپ کرنے سے بھی آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ موبائل نہ موبائل چھوڑے تو پیمنٹ ہو جاندی بلکل ہو جاتی ہے دیلانش رہی ہے نا باچو کیس ہو جاندی آپ کے موبائل میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ دکان پر پیمنٹ کر سکتے ہیں صرف ٹچ ٹکنیک سے اس کو نورملی ٹیپ اینڈ پی کہتے ہیں بلکہ کیونکہ پہلے سے آپ نے نمبر تو ڈال دیا ہوتا ہے سکر ڈال دیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ کتنی کرنی ہے اس کے ٹرمینل پر آپ ٹیپ کرتے ہیں تو پیمنٹ ہو جاتے ہیں بلکہ پیسے ایف ایس جی تیمین بہت پیارا ہوں دائیں وہ کیوں میں انگریز آتا حج کر بیٹھے ایف ایس جی ہمیں کرزے کی بارے مزارہ پلیز ایف ایس جی ایف ایس جی ہے تمہاری سوچ بلکہ تمہاری تھرڈ کلاس سوچ لاؤنڈری کہندی انہوں گتے ہیں انہیں پیسہ ہو دے بچے جارنا لاؤنڈری نہیں بن دی منہیں توبی آنا کام ہی ہوتا ہے لاؤنڈری بھی توبیوں کا کام ہے دھوبی مزاگ سمجھتے ہو تو یہاں پہ ایک زمانہ تھا برائٹ والے ہوتے تھے برائٹ اینڈ ایکلپس یہ بڑے لا جواب بزنس تھے ان کے اور اب تو یہ کارپوریٹ ہو چکا ہے بلکل سر آپ نے ایک اور بات کہی تھی تنور لگانے کی بلکل تنور سے اچھا کام تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن صرف تنور مت لگانا اس میں ویرائٹی رکھنا ایسے ایسے شاندار نان ایسی ایسی چیزیں میں تمہیں سجیسٹ کروں گا کیمے والے نان بنانا جیسے خان بابا کر رہا ہے واؤ سبحان اللہ تنور لگ سکتے تم پارلیمنٹ میں جاؤ گے تو اس کا فائدہ ہوگا یہ انہوں نے بات کیا پارلیمنٹ سب سے سستی روٹی پورے پاکستان میں وہ پارلیمنٹ کی کینٹین میں ملتی ہے سستی تے مل دی ہے نا عوام دا سوچو سملی جی دا چھوٹے کوئج دی بھی ہے اگرہ یہ کئی دفعہ سملی اپنے دوست ایم پی اے سے ملنے صرف کھانا کھانے جاتا ہے حالانکہ کھرما پتی ہے تو اتھے چلے جی دا ٹینڈ کری دا اتھے پاس لے لی دا پچھے بھیجی دا سملی دے آٹھ دس ایم پی اے پالے ہوئے ہیں آٹھ دس یہ اس نے کم از کم تیس پینتیس ہوں گے اس کے پاس آمو میں بکرے پالے ہوئے ہیں بکرے ہی ہے آپ سٹارٹ میں کوئی واقعات کو ٹیبلیٹ کر رہے تھے ڈیٹیل تو بتائیے نا کہ کیسے یہ سفر یہاں تک پہنچا بتائیے نا بات کریں گے کہ انیس سو سنتالیس تک کا سفر کیسے تیہ ہوا کیوں ہوا تحریک آزادی سے یا اس سے پہلے تحریک آزادی سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں اور جو ایک رومانس ہے انگریز کی حکومت اور اس کی حکمرانی کے ساتھ اس کا بھی بول کھلنا چاہیے کہ وہ کیا تھا وہ اصل میں احتحصال تھا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی ایکسپلائٹیشن تھی ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن تھی لیونز تھے لاکھوں لوگ مارے گئے بھوک کی وجہ سے مارے گئے کیونکہ وہ استحصالی ایک نظام تھا باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی ریلوے بنا دی کنال بنا دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا ساری چیزیں انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی سر آپ کا بھی تو فائدہ ہوا تھا آپ کیا سپیکنگ شرشی طرور اس کے سوالے سے آپ بنیادی فیکٹ سر دیکھ لیں کہ جو فیصل صاحب جو ذکر کر رہے ہیں جیسے جیسے بنگال جو انڈیا کا امیر ترین صوبہ تھا ایٹین فیوٹ سنون سے پہلے جیسے جیسے بنگال غریب ہوتا گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں اس کی پالسز کے ہاتھوں ویسے ویسے برطانی امیر ہوتا گیا ہے بلکل یہ اس وقت کا آپ جی ڈی پی نکال لیں اس وقت کی آپ پروڈکشن نکال لیں انڈسٹریل ترقی نکال لیں بنگال پہ تو میں اگری کر رہا ہوں بنگال کے پاس جو کچھ تھا وہ انہیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا وہ لے گئے وہ تو آپ کے یہ تھمز کاٹ دیا کرتے تھے جو ویورز ہیں جو ویورز ہیں جو ویورز کے یہ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے بات یہ ہے کہ میں یہاں کے بیراجز کی بات کر رہا ہوں میں یہاں کے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں اس پہ لاٹ میں کالے کا سر خود آپ بیان دیکھ لیں جو انہوں نے خود برطانیہ میں دیا تھا جنہوں نے یہاں کے لئے تعلیمی پالسی بنائی کہ ایسا نظام بنانے جا رہے ہیں کہ ان کا لباس بشاک اندوستانیوں والا ہوگا لیکن اندر کی ایسنس اور سوچ جو ہے وہ امرضوں والی ہو تو کس حکیم نے کہا تھا کہ اتنے کمزور ہو جاؤ ہر دور میں کمزور ہو کے سٹنگ ڈک بن جاتے ہو باہر سے آتے ہیں انٹرودرز وہ چھا جاتے ہیں سکندر کیوں آیا تھا آپ کے ہاں اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ یہاں پہ استحصال ہوتا ہے وڈیرے ہیں اور ساری مخلوق ان کی دست برد سے محفوظ نہیں وہ آیا اور چھا گیا اسی طرح ہی سلاتین دلی آئے غلامہ آئے مغلز آئے انگریز آئے اور اس کے بعد آئی ایم ایف آیا آئی ایف تو آیا ہوا ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں چائنہ آیا ہوا ہے سر اچھا سر یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں ابھی آپ نے خود ششی تھرور کے ذکر کیا ششی تھرور کی کتاب ارہ آف ڈاکنیس کے مطابق جس طرح انگریزی سامراج نے یہاں لوٹ مار کی ہے ششی تھرور کے مطابق ایسی لوٹ مار نہ مغل امپار کے دور میں ہوئی نہ اس سے پہلے سلاتین دلی کے دور میں ہوئی اس کے باوجود میری بات کا جواب آپ نہیں دے رہے کہ آپ کمزور تھے تو وہ آگے مغلز کو اس تحصال کرنا نہیں آتا تھا تو اتنا اور مغلز کے پیچھے مانچیسٹر اور لنکا شاعر نہیں تھا انہوں تو یہی آکے کبزہ کر لیا یہی کیوں ہو کر رہ گئے انگریز نے اتنی مہربانی تو کی نا واپس چلا گیا سکندر نے کی واپس چلا گیا اس کو آپ مہربانی کہتے ہیں اتنی جدو جہد دو دھائیس سال کی جدو جہد کے بعد آپ کو آزادی ملی آپ شکر کریں ورلڈ وار ہو گئی میں دیکھتا آپ سر یہ بڑی کنٹروورشل باتیں ہیں اس کے اوپر ہم بغیر کیمرے کے بیٹھ کے گھنٹوں گفتل کر سکتے ہیں گزیبوں میں بھی بیٹھیں گے نہیں ہم کیمرے کے آگے نہیں بیٹھیں گے سر لوگ بڑے زودرنج ہیں لوگ وہ باتیں نہیں برداشت کرتے ورلڈ وار was the reason of retreat ورلڈ وار was one of the major reasons you're talking about Atlantic Charter جو لینڈ لیز agreement تھا روزویلڈ کا to support the British during the second world war اس کے consequences تھے اس میں agreements تھیں کہ آپ decolonize کریں گے تہران conference جس میں انہوں نے رشیہ سوویت یونین کو دیکھا تھا اپنے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے انہوں نے کہا شکر کرو یہ آپ کا پارٹنر ہے اس کے پاس اتنی فوج اور وہ بھی اتنی فروشیس اور وہ بھی ideology کے اوپر based communism چرچل کی بڑی وہ famous line ہے an iron curtain has descended on Europe سر یورپ کی division ہوئی ساری چیزیں ہیں اس میں بھی نا امریکہ کا اپنا مفاد تھا وہ ایٹلانٹک جو conference ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ مجھے اب امریکہ نے take over کرنا تھا اور اس کو انڈیا جیسی بڑی market ملنے جاری تھی انڈیا میں کچھ نہیں ملا امریکہ کو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ابھی کہ امریکن influence آپ کو دلی میں نظر آ رہا ہے اس کی interest ایک ہی تھی اور وہ یہ کہ سٹالن جس طریقے سے چیرتا پھاڑتا آ رہا تھا اور جو کچھ اس نے کیا اور بعد میں وارسا پیکٹ کے فوراں بعد ایک سلسلہ چل نکلا تھا کوڑ وار کا اس نے ٹھیک پریڈکٹ کیا تھا کہ انڈیا would be the next sitting duck ہاو یہ وہی معاشرہ تھا یہ بکاوز the natural flow of history ان کو پدا تھا کہ رشیا to expand to grow will have to make a move کہ جی وہ وارم وارٹرز کی طرف سر وارم وارٹرز was the target and instrument کون بنتے یہ جو استحصال شدہ طبقہ تھا جو آج بھی وہاں پہ ماویسٹس اور نیکسلائٹس ہیں یہ کتنے districts ہیں انڈیا کے جو آج بھی separation کی بات کرتے ہیں سر یہ ایکس پرائیم منسٹر آف انڈیا منمون سنگھ کے مطابق دو سو کے قریب ایسے سر یہ آج ہیں اس وقت چھے سو ایسے territories تھے پوائنٹ آؤٹ کر دیئے گئے تھے جنہیں کہہ دیا گیا تھے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ ادھر یلغار شروع ہوئی اور وہ مل جائیں گے یہ تو شکر کرے ویسٹ کہ وہاں پاکستان اچھے وقتوں میں create ہو گیا تھا وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا جب دریائے آمو کروس ہوئے چھوڑیں یہ ایک اور بیعث شروع ہو جائے شاہ فیصل صاحب یہ گرم پانی کی تھیوری conspiracy تھیوری نہیں ہے کیسے سر پاکستانی سٹیٹ یہ ہمیشہ سے 47 کے بعد سے ایک اس کا مفروضہ رہا ہے کہ روز گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آفانستان کے بات پاکستان یہ بڑی اچھی بات قائد عظم نے اس فہانی کے ذریعے میسج بھیجا تھا یہ بات ماننی پڑے گی کہ قائد عظم نے یہاں بے پناہ بے مثل وزڈم کا مظاہرہ کیا تھا بتانے کے لیے کہ بھائی صاحب اکل کے نوخل لیں ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں کل کو آپ پرابلم میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے گوادر ایشیا پہنچنا ہی پہنچنا ہے گوادر ایشیا پہنچنے کی بات میرے بھائی یہ اٹھارہ سو ساٹھ اکسٹھ باسسٹھ تریسٹھ میں ہوئی تھی اور زار پیٹر دا گریٹ کا ٹریڈ منسٹر نہیں جائے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنا سپل آور کرو ساؤتھ ورڈز گرم پانیوں تک پہنچو ہم تو ایک طرح سے برف کی وجہ سے لینڈ لاکڈ ہیں اور وہی بات جو اس وقت چائنہ کی ضرورت ہم ساؤتھ میں بنے ہوئے ادھر چائنہ سی کی طرف اتنی ڈسٹربنس ہے وہاں سے وہ ملکن سٹریٹ تک سارے وہاں تک مسائل ہیں اس کے انہیں عمر کورٹ جو عمر کورٹ ہے اب ہمارا یہ وائٹ پائپ لائن جو ہے یہ انہیں سوٹ کرتی ان کی ضرورت ہے انفورچنیٹلی ہم اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے تو اس نے پلان کیا تھا گوادر تک پہنچ اس کو گوادر ایشیا کہتے تھے پہلے لیکن اسے موقع نہیں ملا کیوں یہاں پہ بریٹش راج آ گیا تھا تو جو دو بہت بڑی ایمپائرز ہی کٹھی آگئیں کوئی کٹھے آپس میں ٹکرانے کا خطرہ تھا اس لیے وکھان کوریڈور انہوں نے بیچ میں رکھ دیا کہ نہیں بفر زون ہونا چاہیے آپ کا بورڈر ملنا نہیں چاہیے یہ ساری باتیں ہیں لیکن ان کے لیے اگین آئی وڈ سی دس از رانگ فورم اور آئی ایم شور دس از رانگ ٹائم لیکن سر ایک مقصر جواب دیجئے جان کی امان پاک ہے پھر میں اس کا جواب دوں گا نہیں سر واقعی یہ دیکھیں جاننا چاہتے آج کے نہیں بھائی تم صرف جان آپ تم مارے تھے گئے ہو کے چنگا بلا تندور لگنگا اسی مرے کڈا کٹے اوہ یار بات کر لیں بیچ بریٹریش رائی لیندہ بڑھ گئے گرم پانیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ روز گرم پانی تک آنا چاہتا آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ یہ میتھ ہے لیکن میں آپ کو ایٹین سکسٹیز کا ریفرنس دے لیا سر سر نائنٹین سیونٹی نائنٹین میں جب سوویٹ یونین خود افغان حکومت کی دعوت پر افغانستان میں آیا اس کے بعد سر یہ بات کیا درست ہے کہ سوویٹ یونین آگے بڑھنا چاہتا تھا پاکستان کی طرف آنا چاہتا تھا یا درست نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹین سیونٹیز میں بلوچستان میں کیا ہو رہا تھا بلوچستان تو افغانستان بھی ریسٹیف تھا بلوچستان بھی ریسٹیف کیا ہے بیسکلی پوجیکشن اور پاور جو ہوتی نا وہ نیول پاور ہوتی آج بھی اگر آپ ائر پاور کی بھی پوجیکشن کرتے ہیں تو وہ نیول بیس آئر کرافٹ سے ہوتی ہے اس لئے ایکسس تو دی سیز اور آشان ایکسس 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 آئل یہ بھی بہت بڑا فیکٹر نا نا یہ پرشن گل ریبین سی یہ سارے پاتھویز ہیں یہ ہائیویز ہیں جس اس کے آئل جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے ایشی اپنے آئل اور گیس کے لیے اسٹرن یورپ کو یوز کرتا ہے اس نے کبھی بھی سیلنگ کرتا ہے لیکن آپ کبھی بھی اس قسم کے ایسیٹ اور ریسورس کو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دے اوپن نہیں چھوڑ سکتے آپ نہیں چھوڑ سکتے جپین 80% بند ہو جاتا چائنا 60% بند ہو جاتا یورپ 65% بند ہو جاتا اگر ان فورسز نے جنہوں نے ریور آکسس کروس کیا تھا وہ پاکستان سے ہوتے خلیج تک پہنچ جاتے تماشا دیکھتے آپ پھر دنیا کی تاریخ بدل جاتی اوپر میری یاد نہیں آئی فلنگ پہ چڑھ کے ٹانکہ لگاتی اچھا کوئی ہیرو بھی یاد ہے یار بچن صاحب کی بات ہو رہی ہے اڈی بیٹا تو زینے دمانے موچھا رکھ لیا بات عمر صاحب رگاتے ہیں لڑو ایک کو واری موچ پا لے دا آفتاب صاحب ایک گال کرا جی جی میں پھکے تھے وڈے ریٹھانا پر ای ہو جیاں کوئی کہا جی پہلا شو ہی ابھی اس نے اس شو میں جانا ہے اور میں ایتھوں یا انہوں نکل جانا ہے اوہ شی فی جی صاحب چکندہ کرتا بہت پیارا کرتا تو آپ بھی تا چکن نا اس کا کیا بتا ہے جناب چکنیں نہیں ہندے ہیں چکنیں نوجوان ہوتے ہیں ابھی نوجوان ہی ہیں بیکھو اے فی جی برگا انگریز ٹونو کے بڑیاں گالا گڑ دا سر آج سے ہم گانے کے ارنجمنٹ کو ری ویمپ کریں گے اب صرف ہماری ہی ٹیم کے ممبرز گانا گایا کریں گے آج گانا کس نے آنی ہے آج کا گانا ہے بابر فتح علی کی طرف واو آہ سجنہ رہا تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بھوئے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنہ رہا تیرا موسیقی 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 موسیقی